بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اہم خبریں اور ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ بڑے اہم سوالات بھی ہیں اس میں آپ نے میرے ساتھ جڑے کمپنی کا امیدوار سامنے آ چکا ہے پارٹی میں بغاوت کرانے کی کوشش کی جاری ہے کون سی پارٹی کون امیدوار اس کی تفصیل نگران وزیراعظم کے لیے لابنگ شروع ہو چکی ہے اس کے لیے کے نیا نام عمران خان کے اوپر کیا میڈیا سے بین ہٹ چکا ہے اور اب عید کے بعد ایک بڑی لڑائی بھی شروع ہونے جاری ہے یہ لڑائی کس کے درمیان ہے کون ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ معاملہ ہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا عالمی سیاست کے ساتھ بڑا اہم معاملہ جڑ گیا آئی جی پنجاب کی اچانک تبدیلی کی کیا وجہ بنی اور بندیال صاحب ڈٹ کر کھڑے ہیں یا صرف کھڑے ہیں ڈٹے نہیں یہ سارا دیکھتے ہیں اور لطیف خوصہ صاحب کا بیٹا بھی خمٹ ہو کر سامنے آگیا وقلہ کے بعد اب صحافیوں کا بھی اتجاج یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں ایکانومی کی طبعیاں بربادیاں اور یہ منصوبے جو ہے کیوں بنایا جا رہے ہیں جولائی کے آخر میں پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا جون کے آخر میں شرطیں لگی ہیں اس پر عمران خان کا جو کوئٹہ والا مقدمہ ہے وہ لطیف خوصہ صاحب نے لے لیا اور اس کے علاوہ جو ناروال سے تحریکین صاحب کے رہنمائے ڈاکٹر طائر انہوں نے عمران خان کو ایک وٹس ایپ پیغام بھیجا انگلیش میں میرا خیال ہے کہ وہ سب کے لیے سننا بڑا ضروری ہے عمران راجہ صاحب نے اس کو اردو میں بھی ترجمہ لگایا ہوا تھا شکریہ ان کا سب سے پہلے کمپنی کا بتاتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے اور نون لیگ کو راستہ دینا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ہے اور اس وقت نون لیگ دے پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کرسکے عمران خان سے رضاکارانہ استیفہ لے پارٹی کے جو انتخابات ہیں ان کی حمایت تاکہ کریں پاکستان کے انتخابات کی اور یہ منصوبہ جو ہے باقی دوسرے منصوبوں کی طرح ناکام دیکھیں پچھلے نو وی لاؤگز میں میں نے آپ کو فارور بلاک جو باغی گروپ ہے خٹک گروپ اور پنجاب کے ایمینیز کے ساتھ جیسے لانچ کیا جا رہا تھا وہ میں بار بار آپ کو بتاتا رہا خبر درست ثابت ہوئی اسد عمر اور پرویز خٹک ایک نیا فارور بلاک بنا کر سیاست شروع کرنا چاہتے ہیں یہ ابھی جلدی آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں پر پابندی ختم ہو جائے گی میڈیا میں کیونکہ کمپنی نے خان کے خلاف جب پروپیگنڈا شروع کرنا ہے تو جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ دی وہ سارے کے سارے میڈیا پر اب انٹریوز کروائے جائیں گی اور یہ ایک بیانیاں بنایا جا کے دیکھیں عمران خان اکیلا فیصلے کرتا تھا اسے سیاسی معاملات کا پتہ نہیں ہے اس کی پارٹی اس کے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا اس کے ان فیصلوں سے اب میرے کہاں میں تحریک انصاف کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے اسد عمر کو اس کی بنیادی رکنیاں ختم کرنی چاہیے کیونکہ یہ پارٹی کے اندر بغاوت کرنا چاہتے ہیں مائنس عمران کرنا اسد عمر نے بڑا خطرناک کام کی ہے اور اس نے لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش کی ہے اس کا جو لبے لباب نکلتا ہے وہ تو بڑے آسان الفاظ میں ڈیڈی کے دوستوں کو کوئی اسد عمر کے مو سے انہوں نے نکل آفر کروائی کہ آپ رزا کرانا طور پر خان صاحب بچوں سے ملنے چلے جائیں ٹانگ کا آپریشن کروائیں لیکن خان ہے کہ مانتا نہیں اب اسد عمر نے جو کیا اس پر میں نے جواب تجھ رعوت صاحب سے لینا تھا لیکن ابھی ان کا پیغام آیا کہ وہ مصروف ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے بھی لوگ میں انشاءاللہ آجائے بارہر یہ لوگ اب عمران خان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر نواز شریف کی طرح باہر نہیں جانا تو نہ جائیں لیکن آپ پارٹی کا سربراہ بھی رہنا چاہتے ہیں تو رہیں ملک کے اندر رہ کے پارٹی کے فیصلے بھی خود کریں لیکن وزیراعظم کو امیدوار کسی اور کو لیں یعنی حسد عمر کو حسد عمر کو وزیراعظم کا امید اندازہ گرے اب پارٹی پالیسی جو ہے وہ عمران خان کی ہوتی دی حسد عمر کہتا ہے اس کی کوئی سنتا نہیں تھا عمران خان زدی تھا اس کی بات نہیں مانتا تھا یہ پی ڈی ایم اور دوسرے معنوں میں جو زرداری آل شریف کرپٹ لوگ ہیں وہ کرپٹ ہے تو کیا ہوا ان پاہنت اور پاکستانی ان کے ساتھ بات کرنے میں کیا حرجہ مذاکرات کیوں نہیں کرتے تھے عمران خان اچھا یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل ہے کیونکہ جب آپ وکٹ پہ کھیلتے ہیں دونوں طرف سیٹ ہونے کے لئے آپ کو تھا ٹائم لگتا ہے ایک طرف یہ عمران خان سے طریقہ صاحب کا ٹکٹ بھی مانگ رہا ہے اور مینس عمران بھی چاہتا ہے یہ کرپشن کا مخالف بھی ہے اور ان تمام کرپٹ لوگوں کو تسلیم بھی کرنا چاہتے ہیں اور جو ہی اس کے پیر جمعے یہ سب سے خطرناک بندہ ہوگا اس طریقہ کول یاد رکھیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو جب یہ پارٹی میں موجود تھا تو بولا نہیں اب جب یہ چلا گیا تو اس طرح تو تحریک انصاف والے بھی بول سکتے ہیں بھائی تمہیں تو انگروز سے نکالا گیا تھا تم تو نا اہل تھے تمہیں تو وزیر خزانہ بھی بنا کر نکالا گیا اور نکالنے والے بھی باجوہ صاحب کہ یہ نا اہل ہے اس کو معیشت کا پتہ نہیں ہے اچھا میں نے حسد عمر کا دو دفعنٹ ہو گیا پھر میری لاسٹ ٹائم جب ہٹا تھا اس سے وزیر خزانہ سے پارلیمنٹ میری ملاقات ہوئی تھی معیشت پر جب بات کریں نا تشکین کے نا مجھے بڑا دکھ ہو اندازہ ہوگا تھا کہ اس کو معیشت کا شاید اتنا پتہ نہیں تھا باقی چیزوں میں ٹھیک ہے معیشت کا نہیں کیونکہ میں خود معیشت کا ایک طالب ہوں اور پڑھائی شاید میری سے زیادہ ہوئی اس میں لیکن اس کو مجھے اندازہ ہوگا تھا کہ وزیر خزانہ نہیں اس کے کام کے اچھا بارال غور سے ان کی سنیں جی کہتا ہے کہ کہ عمران خان کو باہر نکالنے میں رضا مندی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اگر باہر چلا جائے تو یہ کہتے ہیں پھر مائنس ون کی ضرورت نہیں ہے عمران خان اپنی سیاسی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں ایک دو چیزیں چھوڑ دیں حالات سے بلکل باہر نکالنے جو معاملات بنیں سر ٹھیک ہو جائیں گے کون سے پارٹی سے دارت چھوڑ دیں اس کے لیے اور باہر چلے جائے اس کے ڈیڈی کی معصوم خواہشات مانتے ہوئے اور اسے پتہ ہی غلط کہہ رہے ہیں اسے پتہ کہ نوازشیب کے لیے لیول پلائنگ فیڈ دینے کے لیے بات کر رہے ہیں اسے یہ بھی پتہ ہے کرپشن مذاکرات یہ ساری چیزیں جانتا ہے نرو کی حد تک جو ان کی ہمیشہ مذاکرات ہوتے تھے جب بھی حکومت میں آتے تھے اسے لیے انہیں دے آتے تھے اپنے کیسز ختم کروائے الیکشن تو انہیں سوٹ ہی نہیں کرتا دوسرا عمران خان باہر چلا جائے یہ وہی معاملہ ہے جس طرح عمران خان بار بار کہتا تھا نرو نہیں دوں گا نرو نہیں دوں گا لوگ کہتے تھے مانگ کون رہا ہے بھائی اب آپ کو سمجھا چکے کہ اسد عمر کو کمپنی نے کس طرح لانچ کروایا تاکہ تحریک انصاف کا ورکر سوچنے پر مجبور ہو اور یہ وہ کارڈ تھا جسے انہوں نے لانچ کرنا تھا دیکھیں نا یہ کہہ رہا ہے بطور سیکٹری جنرل تحریک انصاف بڑی تگری ذمہ داری ہے پارٹی کی جانب سے جو پالیسیز ہیں ان کا جو امپلیمنٹیشن اور نفاظ ہے وہ سیکٹری جنرل کرتے ہیں اور میں پارٹی پالیسیز سے اختلاف کرتا تھا اس لئے میں نے اوضا چھوڑ دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی سے اختلاف اس وقت کیوں نہیں چھوڑا لڑائی کے بعد دیکھیں جو مقایاد ہے وہ اپنے موہ پہ مارے ہیں خیر یہ اپنے موہ سے کہہ رہا ہے کہ نو میں ہی سازش ہو سکتی ہے بہت سارے سٹیکھولڈرز کی اور اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے بعد چھوڑا پندہ اس سے پوچھے کہ جب نون لیگ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا جو ثابت ہوا اور ان کے رہنماؤں نے کیا سب فٹیجز آگی سب کچھ تو پارٹی کے لیڈران نے کیا پارٹی چھوڑی دی یہ جعوید حاشمی کی طرح پارٹی چھوڑنے کی کوشش ہے اور وہ بھی اس ٹائم پہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چار آنے کی وہ کہتا ہے نا گتھی میں پنجابی میں آٹھ آنے پڑ جائیں تو پھڑ جاتی ہے تحریک انصاف کے ورکر نے بہت زیادہ عزت دی یہ اپنے آپ کو عمران خان کے ہمپلہ سمجھنے شروع ہوئی اور اپنے مو سے علاقے مانتا ہے کہ وارڈ صرف عمران خان گئے تو پھر مائنس عمران کا کیسے آپ سوچ سکتے ہیں ان کے دماغ میں پتہ نہیں لیکن ڈیڈی کے دوستوں کی خواہ کمپنی جانتی ہے کہ عمران خان کو جیل بھیجنے پھانسی دینے قتل کرنے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہے عوام کے دلوں میں آزادی اور قانون کی حکمرانی کی عمران خان نے جڑ جو انہیں لگا دیئے یہ عمران خان کو خود چاہتے ہیں خود جائے باہر خود سخت تھا جا کے جلاوت نہیں عمران خان یہاں آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے کہ جب تک ہار نہیں مانوں گا اور انہیں پتہ ہے جب تک عمران خان یہاں ہے سیاسی استعقام نہیں آئے گا اور سیاسی استعقام آئی ایم اف کرزہ نہیں دے گا الیکشن میں دیکھے کرزہ آصل انہیں دکھانا ہے کرزہ الیکشن انہوں نے کروانے ہے دنیا کے لیے تاکہ قبول بھی ہوں مقبول بھی ہوں زبردستی منس کر کے وہ قبول نہیں ہوں گے جیسے دیکھیں شاہ محمود قریشی فارم نیسٹر رہے ہیں انہوں نے دنیا بھرے میں اپنے بڑے اچھے تعلقات بنائے وہ بچ گئے اور ڈٹ گئے پرویزلائی وہ بھی بچ گیا ڈٹ گیا باقی کچھ بھاگے ہیں گرفتار ہے لیکن ڈٹے ہوئے ہیں شہریار آفریدی محمود رشید اجاز چودری علی محمد خان ہے اسد کیسر ہے مراد سعید ہے یہ قاسم سوری فرخ حبیب یوسف شوکزئی ہیں بہت سرے سیکڑوں لوگ نے چھوڑنے کو دیا اور عوام کہتی ہے امران خان نے ہماری زد تو کھیل جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہے ہیں مرکزی کردار امران خان ہے پھر میں کہہ رہا ہوں تو روح صاحب اگر وہ ابھی الٹ ٹائم پر چلے گئے میں تھوڑا نراز بھی مجھے دیا ہو تھا اگلے وی لاک میں شاید آجائے لیکن اہم معاملات ہیں عدالت کے بھی دیکھیں کہتے ہیں بندیال ڈٹ گیا اب یہاں پر بندیال صاحب بھی کیا دھوکہ دے رہے ہیں دونوں کو گولیاں دے رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں آئی جی ڈاکٹر اسمان کا نام آگیا تھا نو میمی کے اسے بچا کے سائٹ پر لگایا گیا ابھی وفاقی حکومت جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان کو اس کے عدے سے ہٹایا اور اس کی جگہ جو نیا آئی جی پنجاب عمر زلفکار خان کو تائنات کیا اس کی وجہ کیا ہے بچایا جا رہے ہیں بندیال صاحب دیکھ رہے ہیں بارہ لطیق خوصہ کے بیٹے نے اپنے باپ سے دو قدم آگے سہولتکاروں کو ہینڈلرز کو سب کو تاریخ یاد کرا ججز کو سب کو انہیں غصہ ہے رہے ناراض ہے باپ بیٹا کابو نہیں آرہے مقلا تحریک شروع ہوئی دیکھیں جس جس شہر میں مقلا نکلیں گے ان کے پیچھے پیچھے پیٹی آئی کے ورکروں انہیں بندہ چاہیے پیٹی آئی کے بندہ آگا مقلا قانون سمجھتے ہیں اور یہ جو ورکرز ہیں پیٹی آئی کراوڈ لاتے ہیں اب لاکھوں مقلا اگر یہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جڑ گئے تو یہ تحریک بہت بڑی تحریک بن جائے گی خان صاحب بیسے تو بینیسٹر بن چکے ہیں انہوں نے اپنے مقدمے میں دلائے دے دیئے ہیں اب وہ ایک قدم پیچھے بیٹھ کے دیکھیں گے اتجاج کے لئے مقلا آگئے ہیں الیکشن کمپین خان کو ضرورت نہیں ہے کال عمران خان نے کہا دی مجھے الیکشن کمپین ہماری ہو چکے الیکشن کمپین اب لطیف خوصہ عمران خان کا کوئیٹا مقدمہ بھی لڑیں گے ان کے معاملات کل وہ بھی تیع ہو گئی اب نون لیگر پیپلز پارٹی کا لیکن مسئلہ بڑا خراب ہو گئے نجم سیٹی کا ٹویٹ دیکھیں کہتا ہے میں شہباز شریف اور آصف زرداری کی لڑائی میں چڑیا چڑیا کی موت نہیں مرنا چاہتا لیکن یہ لڑائی آصف زرداری اور شہباز شریف نے کی نہیں ہے یہ نواز شریف کی ہے اور انہیں اس بات میں غصہ ہے نجم سیٹی کو ہٹایا گیا دیکھیں انہوں نے زد پکڑ لیے نواز شریف نے کہا نجم سیٹی کو میں پھر اپنی گران بھی زیادہ دنگا ہوں کمپنی چاہتی ہے موسن بیگ لگے تو اب ان کا معاملہ ہونے جا رہا ہے بڑا خراب شہباز شریف نے جلدہ دی پچھے سرب سلاف فنڈ میں دیئے بلاول نے بلیک میل کیا فوراں جاری کی اور تیسرے درجے کی قیادر جو اس اسمہ بخاری صاحب ہے ان سے بیان دلا دے میٹھا میٹھا پیپلز پاٹی کھا جائے کڑوا کڑوا ہمارے لیے انہیں پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ وعداد ہو چکی ہے لیکن اب یہ کچھ کر نہیں سکتے بجھا رہے ہیں کیونکہ معیشت جو اتباعی کی داستانیں سنا رہی ہیں یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت لازمی انہیں پتہ ہے بارودی سرنگیں اتنی بچھا دیں کہ وہ بھی چنتا ہی رہے ہیں بلون بر کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ آئی ایم ایف معایدہ نہ ہوا جس میں آپ کتنے دن رہے گئے ہیں نو یا دس دن پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے انٹیلیجنس یونٹ جو معیشت کا ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف سے اکتوبر میں نئے پروگرام پر مذاکرات اکتوبر میں مطلب تو اب کیا ہوگا مہنگائی آج ہے بھوک آج لگی آپ کہیں کھانا مہینے بعد کھانا اب ٹاپ ٹین میں دیکھیں کس طرح ہم شمال ہونے لگے مہنگائی میں مہنگائی میں دنیا میں چین کے بارے میں دیکھیں نا شباش ہی کہتا ہے کہ وہ پیسے مانگتے نہیں لیکن ان کے چہرے دے کر میں سمجھ جاتا ہوں کیا شیر ہے شاکر تو آپ سے آنا وہ پارا مجھے یاد نہیں آرہا ایک اور بڑا ہے معاملہ اس میں پاکستان کی سیاست اور عمران خان کی جو حکومت اس پر منصر ہے یہ عالمی منظر نامہ ہے دیکھیں دنیا دو ایسوں میں تقسیم ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ماملہ ہے ایک سو اکتالیس ممالک ایک طرف ہے اور ان میں سے تینتیس ممالک ہوں جنہوں نے روس پر اس وقت پبندیاں لگائیں گئے اور تینتیس ممالک ایسے ہیں جو یوکرین کو ہتھیاروں میں ودد کر رہے ہیں پیسوں مدد اس کی ہے ہی نہیں جنوبی افریقہ ہندوستان اور برازیل جیسی بڑی ڈمون ان کے ساتھ دمکش نہیں ہیں اب عرب دنیا وہ روس کے ساتھ ہے یہ لڑائی مطلب آگے بڑھتی جا رہی ہے اگر امریکہ دیکھیں یہ لڑائی جیتتا ہے تو اس کا مطلب ہے چین افغانستان پاکستان ایران یہ سارے ممالک جیتیں گے اگر یہ ہارتے ہیں تو پختون اور عمران خان اس ملک میں نہیں بچ سکتے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے میں کہہ رہا ہوں نہیں بچ سکتے کہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ جس طرح نے پی ڈی ایم کو مسلط کیا کراچی کے الیکشن میں دو نمبری آپ نے دیکھی ابھی جو جو ڈراما ہوا اسی طرح بلا شبہ وہ ہوگا نہیں کہ کوئی وارٹرز کروڑوں میں وہ انشاءاللہ نہیں ان کو کرنے دیں گے ترکی میں نہیں کرنے دیا الیکشن میں چین روس سعودی عرب ایران کا جو اتحاد ہے اس کا بڑا اہم اثر پاکستان اس میں میں اور مزید بات بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے فائی اے کے سائبر کرائم نے تحریک انصاف کے جو دو لیڈے ہیں قاسم سوری صاحب اور آزم سواتی انہیں 22 جون کو جو ان کے اوپر کیس بنا ہوئے جی کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بہت بڑی مہم چلائی اس میں انہوں نے بلائیا اچھا مزے کی بات ہے اس میں انہوں نے علی زیدی کو بھی بلائے اس کا نام بھی تھا اب وہ چلا گیا جنگیر ترین کی تحریک استقام میں بلائیا اس کو بھی ہے لیکن اب پتہ چلے کا سامنے آپ کے وہ ادھر جانے سے کیا اداروں کے خلاف اس کی مہم ختم ہوگی مدلہ اغدار سے مہم بے وطن بن گیا یہ اب دیکھنا ہے اگر تو اس کو بھی پھڑکا مدلہ لگاتے ہیں اس کو رگڑتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ اچھا انگر کے بھی کہنا ہے اگر آپ نے جواب نہ دیا تو ہم سمجھیں گے آپ کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے مدلہ بگر وہ جواب ہی نہ دے تو کس کو پتہ چلے گا کہ علی زیدی نے کیا جواب دیا ہے پر یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس کو دیکھنا ہے کیا ہوگا بائیس جون دور نہیں ہے وہ عالمی حالات کے حوالے سے جو میرا ایک مین پوائنٹ وہ اس میں میریزین سے نکل گیا تھا کہ روس اور امریکہ کی یہ جنگ ہے یہ اس کو آپ یوکرین اور روس کی نہ سمجھیں ان معاملات کا براہ راست پاکستان پر اثر اس انداز میں بھی ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ہمارے نیوکلیر اتحار ہیں بہت بڑی ویلیویبل چیز لیکن اس پر انشاءاللہ میں مزید بات جو ہے وہ اگلے وی لاؤگ میں کرنا جاتا ہے ویڈیو میری بڑی لمبی ہوگی شاید پہلی اور ہو سکتا ہے امید ہے میرے ساتھ رعوف صاحب موجود ہوں اور پھر ان کے ساتھ یہ سوالات بھی کچھ رکھنے دیں بار اپنا خاص کھا رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ